اسلام علیکم حضرت میرے نام اقبال یوسف ہے میں آپ کا مرید ہوں اور نیوارک میں رہتا ہوں آپ کی خانگاہ سے اس وقت ہوں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کیونکہ جتنا ہم آپ کو سنتے ہیں جتنا آپ سے سنتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے ہماری مشکلات جو الجنے ہیں اسلام کے حوالے سے وہ کلیر ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا سائے ہم سے پہ قائم دائم رکھے اور آپ کے علم برکت عطا فرمائیں حضرت میرا سوال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مجھے یہ پوچھنا میں پچھل دونے ایک کتاب پڑھا تھا اس میں میں نے پھر اس سے یہ سوال اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں انسان بھی ہیں جن بھی فرشتے بھی اور واللہ علم اور کون کون سی مخلوقات ہیں اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ شیطان نے ایک دور میں اللہ کی بڑی عبادت کی اس کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے اور پھر آدم کو سجدہ نہ کرنے ایک نافرمانی پہ اس کو شیطان قرار دے دیا اور اسے قیامت تک اس کام پہ معمول ہو تو حضرت مجھے پوچھنا تھا کہ اور انسان کو سجدہ نہ کرنے پہ اب انسان جب دنیا میں آیا حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا ایک گلتی سے اب یہاں پہ ہم ہزاروں گلتیاں کرتے ہیں بلکہ لاکھوں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے پہ رہتا ہے تو جیسے شیطان کو سزا ملی یا حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر بھیجا گیا تو حضرت انسان سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ کچھ کرتے ہیں اور اس کے لیے شیطان کو کیا چیز عطا کر دی حضرت آدم کو ادھر بھیج دیا لیکن پھر بھی ہم سے انسان میں ایسی کیا چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں ذرہ سی بات ہوتی ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں ہر وقت بس کہتے ہیں آپ توبہ کریں تو مجھے یہ تجسس ہے کہ انسان میں ایسی کیا چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی حضرت اس پہ ذرا روشن ڈالیے تاکہ ہمارے علم اضافہ سے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ انٹریسٹنگ سوال ہے حضرت سے اس کی تفصیل سمجھتا ہے ماشاء ماشاء اقبال یوسف صاحب خان کا تشریف لاتے ہیں اور آپ پہ اچھے سوالات کرتے ہیں یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ ہمارے کلام سے آپ کی علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے لئے بھی صدقہ جاریہ ہے اس علم پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے کیونکہ نجات میں ہمیشہ ہے کہ تو علم پر نہیں ہوتی نجات عمل پر ہوتی ہے اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ عمل ہمارے لئے قابل نجات بنتا ہے باقی آپ نے جو سوال کیا کہ انسان میں آخر کونسی ایسی چیز ہے کہ انسان جنب وہ شیطان اور عبلیس سے بہتر ہو گیا کہ وہاں اس نے ایک غلطی کی تو معافی نہیں ہوئی اور یہاں انسان جو ہزاروں غلطی کرتا پھر بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اصل میں ایک اس کے اندر چیز ہے انسان میں ندامت انسان کی خوبیہ ندامت ندامت کے نتیجے میں توبہ جب کرتا ہے یہ جو وصف اللہ کو بڑا پسند ہے اور عبلیس اس سے خالی ہے عبلیس نے اتنی بڑی غستاخی اور بیدوی کی کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کی اللہ کے سامنے کڑے ہو کے بات کی کہ آنا خیر منہ میں اس آدم سے بہتر ہوں جس کو آپ سجدے کو حکم دے رہے ہیں خلقت من ناری و خلقت من تین مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا جو بلندی کو پکڑتی ہے اور اس کو تم نے بٹی سے پیدا کیا جو زمین پہ گرتی ہے اوپر پہ پھینکو نیچے گرتی ہے تو بلندی والا انسر جس سے پیدا ہو وہ بندہ چیز پیدا ہو وہ اس کے سامنے سجدہ کرے پستی والے کے سامنے یہ عقل کے خلاب میں سجدہ نہیں کرتا تو یہ اسے کبر دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی ادا پسند نہیں آئی اس کو راندر درگاہ کر دیا راندر درگاہ کر دیا تو بلکل اور انسان جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے غلطی ان کو زمین پہ اتارا کہ ان میں ندامت اور شرمندگی پیدا ہوئی ابلیس کو زمین پہ گرایا تو اس میں ندامت اور شرمندگی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ نادیم ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ انسر جس انسر کے اوپر وہ ناز کر رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں جو بلندی کو پکڑتی ہے وہ انسر ہی اس کے گلے پڑ گیا کیونکہ آگ کے اندر تعلی ہوتی ہے اوپر جاتی ہے تو اوپر جانا تکبر ہوتا ہے تو وہ تکبر بھی مارا گیا بشارہ اور یہ مٹی جو تھی اس کے اندر تسفل ہوتی ہے یہ نیچے گرتی ہے تو آدم اس سے بنا تو وہی کام آگئی اس کے کیونکہ اس کے اندر ندامت اور جھکو پیدا ہوا اللہ کو یہ عذاب پسند آگئی اس کو معاف کر دیا وہ معاف نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عبلیس کی ملاقات ہوئی تو عبلیس نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جاتے باتیں کرتے ہیں آپ میرا بھی ایک کام کریں حضرت موسیٰ نے کہا کیا کام کہا جی میرے بھی پوچھیں میری کوئی معافی تلافی کی کوئی صورت شکل ہے تو میں معافی مانگ لوں تو حضرت موسیٰ بڑے خوش ہو تیری عبد وقت کی وجہ سے تو مصیبت ہے ساری یہ اگر معافی توبہ ہو گئی تو بعد ہی ختم تو بڑے خوش ہوئے چلے گئے اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہم کلام ہونے کے بعد یہ سوال کر دیا کہہ رب زجرہ عبلیس جو ہے جس کی وجہ سے ساری مصیبت ہے کہ سارے انبیاء کی بیسد اس عبلیس کی وجہ سے تو ہے کہ اس کے راستے سے بچ کے رحمان کے راستے پہ آؤ اب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواہ دکی کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے توبہ کا سب کو معاف کرتا اللہ میرے لیے کیا راستہ ہے اللہ فرمایا کہ وہی راستہ جو اس کے لیے تھا آدم کو سجدہ بس جو میں نے کہا تو پورا کر دے آج چھوڑ دوں گا آدم کو سجدہ اب آدم نہیں ہے آدم تو اب قبر ہے تو وہ سجدہ جو آپ آج وہاں کر لے جا کے تو میں معاف کر دوں گا کیونکہ میرا حکم پورا ہو جا گا تو معمولی کام جو وہ میں کہا تو وہ آج پورا کر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ اوہو یہ تو بڑا آسان اس کا ہے واپس آئے تو ابلیس ملا ہاں جی میرا کیا بنا کہا جی یار تیر لیے تو بڑا آسان کا جس جو چیز انکار کی وجہ سے ہوا ہے وہ آج پورا کر لے آدم علیہ السلام اب نہیں ہے ان کی قبر ہے اس وقت بھی تو پتلہ ہی تھا نا آدم کا وہ کونسے زندہ تھے اس وقت پتلہ ہی تھا بے جان ابھی تو قبر موجود ہے ان کی وہ سجدہ کر لے یہاں پہ اللہ آج تجھے معاف کر دیں گے تو اس نے قہقہ لگایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بھی بڑے بولے کہا کہ جب پتلہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا میں قبروں کو کروں گا تو میں سجدہ کروں گا اس وقت نہیں سجدہ کیا جب اللہ کے سامنے پتلہ پڑا تھا یہ اکڑ اور تکبر انا وہ انا اس کی قائم رہی تو گویا ہے کہ جس انصر پہ وہ ناز کر رہا تو وہ اس کی گلے پڑی وہ تعلی جو ہے اس کو تکبر میں لے گئی اور جس پر وہ حقیر سمجھ نہ آتا یہ مٹے سے بنایا اپنے آدم کو وہ مٹی آدم کی بلندی بن گئی کیونکہ وہ مٹی کے اندر جو نیچے ہونے کا انصر تھا وہ آدم میں ظاہر ہوا آدم میں شرمندہ ہو کے خدا سے معافی مانگ لی اللہ نے اس کو ابو الانبیاء بنا دیا ابو البشر تو تھا تھا ابو الانبیاء بن گئے کہ بڑے انبیاء کے باپ بن گئے تو یہ چیز ہے اس وجہ سے اللہ کو انسان پسند ہے کہ انسان میں جو ندامت ہے نا یہ ندامت اور شرمندگی بس یہ بڑی پسند ہے اس سے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے لوگو اگر تم گناہ کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ہم مٹا دیں گے اور ایک ایسی قوم کو لائیں گے کہ جن سے گناہ ہوں گے اور پھر گناہ پر ندامت کر کے اللہ سے استغفار کر گیا اب اللہ ان کو معاف کرے گا کیونکہ اللہ کو اپنے غفاریت اور غفوریت کی شان بھی تو ظاہر کرنی ہے جب ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگے تو غفاری غفوریت کیسے ظاہر ہوگی تو اللہ چاہتے گناہ ہوتے رہے کہ یہ ایک تقوینی بات ہے کہ کہیں ہو گیا گناہ تو غفاریت یہ ظاہر ہوگی اگر گناہ ہی نہیں ہوتے سارے فرشتے بن گئے اللہ کو اول تو پھر زورتی نہ ہوتی فرشتے کافی تھے لیکن گناہ ہی نہ ہو تو یہ تو حدیث میں آتا ہے گناہ ہی نہ ہو کرو تم کبھی تو پھر اللہ اپنے غفاری غفوری کہاں سے ظاہر کرے گا تو اس سے تم لوگ اسے گناہ ہو جاتے ہیں کبھی نفسوں شدائیں گے ایک خواہ میں آ جاتے ہیں لیکن جلدی سے معافی کا توبہ کر لی تو فرمائے اب اللہ اپنے غفاری غفوری شان ظاہر کرتے خوش ہوتا ہے اب معاف کرتا ہے توبہ قبول کر لی اور ایسی قبول کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کیا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں بالکہ صفح صاف کر دیتے ہیں بلکہ صفح صاف کیا کرتے ہیں اس صفح صاف پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو گناہوں کی جگہ نیکے لکھ دیتے ہیں تو یہ ندامت جو ہے بندی انسان کی یہ وہ کمال ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے ماشاء اللہ